بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنڈز آج ہم ٹیکسٹ کے اندر ایمج کو مرچ کرنے کا طریقہ سکھیں گے یعنی ایک سٹائلس ٹیکسٹ بنانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک اردو ٹیکسٹ ہے جس کے اندر آپ نے یہ سٹائل دیکھا کہ کیسے بنا ہوا ہے اور یہ ایک انگلیش ٹیکسٹ ہے جس میں ہم نے ایک سٹائل بنایا ہوا ہے تو گائز یہ کیسے بنے گا بہت ہی سمپل ٹاسک ہے کچھ بھی اس کے لیے اتنا ایڈوانس آپ کو سکل کی ضرورت نہیں ہے کچھ ہارڈ ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے جس دو چار سٹیپس ہیں جن کے مدد سے آپ یہ بنا سکتے ہیں تو گائز اس ویڈیو کے ساتھ ہی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پروفیشنل سکلز کو ضرور سی کیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آن لائن ارننگ نہیں کر سکتے آن لائن ارننگ کا ایک بہت بڑا سکوپ ہے بہت ہی چانسز ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست پریشان ہیں کہ ان کے کوئی فرنشل ریسورسز نہیں ہیں کچھ مسائل ہیں تو وہ تھوڑا سا توجہ پروفیشنل سکلز کی طرف دیں یعنی ڈیزائننگ کی طرف دیں ڈیزائننگ ایک بہت وسیع مارکیٹ ہے جس میں آپ مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یہ آپ کی محنت اور آپ کی لکھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں تو چلیے گائز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ان ٹیکس کو جو ہے سب سے پہلے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو ہم سب سے پہلے اردو کے ٹیکسٹ میں ڈیزائن بنائیں گے یا ایمج مرچ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں تو گائز یہ ہم نے ٹیکسٹ لکھ لیا یہاں پہ اردو میں تو اردو کے بعد ہم انگلیش میں بھی سیم پروسیجر کریں گے تو ایسے دوست جو اردو سے زیادہ واقف نہیں ہیں وہ انگلیش والا پروسیجر دیکھ سکتے ہیں فیلحال ہم یہاں پہ اردو لکھ چکے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی تھک یعنی بولڈ ٹائپ ٹیکسٹ لیں تاکہ اس کے اندر ہمارا ڈیزائن اچھا بن سکے تو میں نے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا یہاں پہ اور یہاں سے میں بمبے بلاک جو ہے سٹائل یوز کروں گا ٹیکسٹ کا یہ ہمارے پاس بمبے بلاک سٹائل ہے اس کو ہم اب کورلڈرامی کیسے لے کے جائیں گے تو جن دوستوں کو پتا نہیں کہ ان پیج سے کورلڈرامی کیسے ٹیکسٹ لے کے جاتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ٹیکسٹ لکھنے کے بعد ہم نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس پیج کی اوپر کلک کرنا ہے لیفٹ کلک کرنا ہے تو یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا یعنی آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا جیسا کہ اگر میں تھوڑا سا اوپر موو کر کے جاؤں تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نوڈز نظر آ رہی ہیں it means کہ آپ کا یہ پیج کا جو ریکٹینگل ہے یعنی پیج ایریا جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے ایکٹیو ہے تو یہاں پہ یعنی کلک کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور کوپی کر لینا ہے اب آپ نے کورلڈرامی آنا ہے تو گائز ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے اردو کا ٹیکسٹ کورلڈرامی لے کے آنا ہے یعنی اردو ورکنگ آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان پیج کو لانچ کرنا ہے بعد میں آپ نے کورلڈرامی کو چلانا ہے تو ادروائز آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہاں پہ صحیح ٹرانسفر نہیں ہوگا وہ کچھ عجیب سی چیزیں بن جائیں گی عجیب سے سمبلز بن جائیں گے اس وجہ سے آپ نے جب بھی اردو کا کام کرنا ہے کورلڈرامی تو سب سے پہلے آپ نے ان پیج کو لانچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کورلڈرامی کو لانچ کرنا ہے تو گائز جو ہم نے ٹیکسٹ کاپی کیا تھا وہ یہاں پہ ہم پیس کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ٹیکسٹ آ چکا ہے اب ہم کی بورڈ سے F4 پریس کرتے ہیں تاکہ ہمارا زوم جو ہے سکرین پہ فٹ ہو جائے ہمارے ایلیمٹس کے مطابق شفٹ پریس کر کے کسی بھی کورنر سے ہم اس کو اس طرح کر کے چھوٹا کر لیتے ہیں تو شفٹ پریس کرنے سے یہ فور سائیڈڈ ایکول سمال ہوگا تو گائز یہ ہمارے پاس آ گیا ٹیکسٹ اب ہم نے اس میں وہ سٹائل بنانا ہے جو آپ نے انیشلی دیکھا تھا جو میں نے آپ کو سکرین پہ دکھایا تھا تو وہ سٹائل کس طرح ہم نے لے کے آنا ہے کس طرح بنانا ہے بہت ہی سمپل پروسیجر ہے جسٹ ہم ایک ایمج کو امپورٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے ایمج کو امپورٹ کرنے کی یہ دیکھیں آپ اس کے لئے کی بورڈ کا شارٹ کٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کنٹرول آئی اور دیکھیں ہمارے پاس یہ ایمجز ہیں جو میں نے وہاں پہ یوز کی ہوئی تھی تو آپ کوئی بھی خوبصورت ایمج یوز کر سکتے ہیں میں نے جسٹ لرننگ پرپس کیلئے اس ایمج کو وہاں پہ مرچ کرنا ہے یا پھر ہم یہاں سے کوئی ایمج دیکھ لیتے ہیں چلیں یہاں سے کوئی مرچ کر لیتے ہیں suppose that یہ فلاس والی ایمج ہم لیتے ہیں اور یہاں پہ ایمپورٹ ہم کر رہے ہیں تو اس طرح کر کے ہم اس کو ڈریک کر لیتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر جتنا بھی سائز چاہیے اور اس کو بعد میں بھی ہم ایجسٹ کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ایمج کو تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پریشانی والی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا سائز ایکل کرنٹ ایکس کے مطابق سٹارٹ میں تو اس طرح ہم نے اس ایمج کو ریڈی کر لیا اب ایمج کو ریڈی کرنے کے بعد یہاں پہ ایمپورٹ کرنے کے بعد ہم نے ایفیکٹس میں آنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایمج کو سیلیکٹ رکھنا ہے تو ایفیکٹس میں آنا ہے اس کے بعد ایفیکٹس میں آنے کے بعد پاور کلپ اور پلیس انسائیڈ فریم یہ والی آپشن آپ لیں گے میں اس وقت کورلڈ را ایکس سکس یوز کر رہا ہوں تو آپ اس ایفیکٹس کو یوز کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ایرو آ جائے گا پوائنٹر کے ساتھ تو آپ نے اس اوبجیکٹ کے اوپر آپ کلک کرنا ہے جس کے اندر آپ اس ایمج کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم اس اردو کے ٹیکس کو کلک کریں گے کیونکہ ہم اس اردو کے ٹیکس کے اندر یہ والا ایمج لے کے جانا چاہتے ہیں تو اردو کے ٹیکس پہ میں نے کلک کیا آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمج اس سائیڈ پہ کیونکہ پڑا ہوا تھا اس وجہ سے وہ ایریا فل ہو گیا اب ہم نے اس کو ایرڈیسٹ کیسے کرنا ہے باقی ایریا ہم نے کس طرح ٹیک کرنا ہے تو جسٹ آپ اس ٹیکس کے اوپر رائٹ کلک کریں اس کے بعد آپ کو اپشن نظر آ رہی ہے یہاں پہ ایڈٹ پاور کلیپ تو ایکچولی یہ پاور کلیپ تھا جو ہم نے فنکشن یوز کر کے ایمج کو اس ٹیکس کے اندر مرچ کیا تو پاور کلیپ کو اب ہم ایڈٹ کریں گے تو اس اپشن کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے آپ کے پاس نارمل یہ ایمج آ چکا ہے آپ اس کو موف کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ اس کو موف کر کے لے جا سکتے ہیں اس کو آپ اس طرح بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اپشن اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کر کے ایڈجس کر سکتے ہیں اس کو جیسے بھی کرنا چاہیں تو کیونکہ ہمارا ٹیکس یہ دیکھیں یہ بلو لائنز ہمیں ہمارا ٹیکس نظر آ رہا ہے تو ہم نے ایمج کو اپنے ٹیکس کے باہر سیٹ کر دیا آؤٹسائیڈ پہ جتنا بھی ایریہ ہو گیا تو ہمارا اریجنل جو ٹیکس ہے وہ کور ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے رائٹ کلک کرتے ہیں اور فنش ایڈیٹنگ دس لیول اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری ایڈیٹنگ جو فنکشن ہے ہم اس سے آؤٹ ہو جائیں گے تو رائٹ کلک کر کے دوبارہ سے اگر ہم ایڈڈ پاور کلک کرتے ہیں اور یہاں سے باہر جانے کے لئے آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ کنٹرول کا بٹن پریس کر کے یہاں کسی بھی خالی ایریہ میں لیفٹ کلک کریں تو آپ پاور کلک کے ایڈیٹنگ کے فنشن سے آؤٹ ہو جائیں گے تو گائیس یہ دیکھیں ہمارا سٹائل ریڈی ہو جکا ہے لیکن اگر ہم ایمج کو یہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس ٹیکس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں تو اس طرح بھی آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈبل کلک کریں تو آپ اس کے اندر آگئے اب یہاں سے ہم اس ایمج کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کنٹرول آئی پریس کرتے ہیں اور ہم کوئی ایمج ہے یہاں پہ چلیں یہ والا ایمج ہم ڈریک کرتے ہیں اور اس کو اس طرح کر کے اڈجسٹ کر دیتے ہیں تو اب ہم پاور کلپ جو پہلے ہم نے بنایا تھا اسی کے اندر کام کر رہے ہیں تو اسی کو ایڈٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے دوبارہ ایمج ایک نیا ایمپورٹ کر لیا ہے اور یہاں سے پاور کلپ کے فنکشن سے اوٹ ہونے کے لیے کنٹرول پریس کر کے لیفٹ کلک کریں یہاں پہ کھالی ایریا میں تو آپ اس طرح کر کے بار آ جائیں گے اب گائز ہم اس کو لگاتے ہیں آؤٹ لائن تو آؤٹ لائن لگانے کے لیے سمپلی آپ کی بورڈ سے ایف ٹولپ پریس کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا پاپ اپ آ جائے گا آپ نے یہاں پہ ویڈت لکھنی ہے یعنی تھکنس لکھنی ہے کہ آپ کتنا آؤٹ لائن موٹا یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹیپ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ فنکشنز کچھ اور بھی آپ کے پاس آ جائیں گے ہم یہاں پہ یہ دو فنکشن آن کریں گے اور یہ اور یہ ان کو آن کر لیں گے بیہائنڈ فیل اور سکیل ویڈ ایمج تو سکیل ویڈ ایمج کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری آؤٹ لائن اگر ہم ابجیکٹ کو چھوٹا کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کی تکنس کم ہو جائے گی اور اگر بڑھا کریں گے آٹومیٹکلی وہ تکنس بڑی ہو جائے گی تو اس وجہ سے ہم یہ آپشنز لیں گے اور اوکے کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے ہمارے ابجیکٹ کی آؤٹ لائن لگ چکی ہے اب یہاں پہ ایک ایشو ہے اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ ایک لفظ کے درمیان میں لائن نظر آ رہی یہاں پہ بھی لائن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی لائن نظر آ رہی ہیں تو یہ مسٹیک ہے یعنی یہ اچھا نہیں لگ رہا اگر ہم رائٹ کلک کریں یہاں پہ تو ہماری بلیک جو آؤٹ لائن ہے یہ وائٹ ہو جائے گی اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سوری پہلے ہم ابجیکٹ پہ کلک کرتے ہیں اب وائٹ پہ رائٹ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ بیچ میں لائنز ہیں انڈو کرتے ہیں اب ان لائنز کو آپ نے کیسے کلیر کرنا ہے کیسے کور کرنا ہے تو گائی سب سے پہلے آپ یہاں پہ انگروپ کریں اس کو ان اوبجیکٹس کو یعنی یہ اردو کے ٹیکس کو ہم اردو کے ٹیکس کی بات کریں امج کا اس کے ساتھ کوئی فنکشن نہیں ہے امج جسٹ ہم نے ٹیکس کے اندر مرچ کی ہے اس کا اور اس کے علاوہ کوئی فنکشن نہیں ہم نے اپنے ٹیکس کو سیٹ کرنا ہے تو انگروپ کریں گے تو دیکھیں آپ کا جو ٹیکسٹ ہے یہ اس طرح پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے تمام ٹیکس کو آپ نے اس طرح سیلیکٹ کر لینا ہے تو سیلیکشن لینے کے بعد آپ نے کنٹرول کیو پریس کرنا ہے کی بورڈ سے تو یہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کنورٹو کرو ہو جائے گا یعنی کو ہو جائے گا آپ کا اوبجیکٹ آپ کا ٹیکسٹ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا قریب بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ سیلیکشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں چاہوں تو کنٹرول پریس کر کے اس کو اس طرح ڈریک کر کے قریب کر لیتا ہوں اور اس کو بھی ڈریک کر کے قریب کر لیتا ہوں کنٹرول کا بٹن پریس رکھیں گے تاکہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ان کی لائن جو ہے خراب نہ ہو تو اب دوبارہ سے میں تمام کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپشن ہے ہمارے پاس ویلڈ ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ تمام ابجیکٹس جو ہمیں یہ دیکھیں پارٹس میں نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہو جائیں گے یا جان ہو جائیں گے تو میں کیا کرتا ہوں تمام کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ویلڈ کر دیتا ہوں تو اب گائز دیکھیں کہ آپ کی تمام جو لائنز بیچ میں یہاں پہ آ رہی تھیں جو خراب لگ رہی تھیں وہ اب ٹھیک ہو گئی ہیں تو یہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ سے بھی آپ چاہیں تو اپنے ابجیکٹ کو چینج کر کر سکیں کنٹرول پریس کر کے میں نے یہاں پہ لیفٹ کلک کیا تو ہم آؤٹ آگئے تو یہ طریقہ تھا گائز اردو ٹیکس کے اندر کسی بھی ابجیکٹ کو ایمج کو مرج کرنے کا تو سیم پروسیجر آپ یہاں انگلیش ٹیکس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹیکس لکھا اس کو فونٹ ہم امپیکٹ یہ والا فونٹ لگاتے ہیں سٹائل اور گائز اس کو ہم تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تو کائنڈلی اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر لیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ اس طرح کی قیمتی ویڈیوز دیکھ سکے تو گائز ہم نے یہ ایک ٹیکسٹ ریڈی کر لیا جس کے اندر ہم نے امج کو مرچ کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے میں تھوڑا زوم کرتا ہوں اس کو تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ ایک امج کو امپورٹ کرنا ہے یہاں پہ تو ہم یہ والا پلیس انسائیڈ فریم اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹیکس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا امج ٹیکس کے اندر جا چکا ہے رائٹ کلک کریں ایڈڈ پاور کلیپ اور آپ دوبارہ سے اس امج کو ایڈیس کر سکتے جیسا چاہیں جو سٹائل چاہیں وہ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں ٹیب کا بٹن پریس کریں یہاں سے آپ اس کو راؤنڈ کریں بھیانڈ فیل سکیل اور اوکے تو آپ کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا گائز یہ دیکھیں دوبارہ سے آپ اس کو چاہیں تو تھوڑا سٹ کر سکتے کوئی بھی سٹائل لے سکتے تو یہ رہا آج کا ڈیزائن اور آج آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے گا اور آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے سو تھنکس فور وچن دس ویڈیو پلیس سبسکرائب می چینل ٹیک کیر اللہ حافظ